سٹوڈنٹ سب ہم بات کریں گے ٹیلیسکوپنگ کی یہ ایک کونسپٹ ہے سروری ریسرچ میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کونسپٹ ہے ٹیلیسکوپنگ افیکٹ ریفورز ٹو میس پرسپشنز ریگارڈنگ ٹائم جب آپ سے کوئی نیر پاسٹ کے بارے میں یا ڈسٹنٹ پاسٹ کے بارے میں کوئی کوئی پوچھا گیا ہے تو آپ اس کی اگزیکٹ ٹائمنگ کو نہ بتا پائیں یا تو اس کو اپنے اپینین میں اس سے تھوڑا سا جلدی بتا دیں یا اس کو اس سے تھوڑا بعد میں بتائیں تو اس فنومنے کو ہم ٹیلیسکوپنگ کہتے ہیں سروی ریسرچ ریسپانڈنگ کمپریسنگ ٹائم ون آنسرنگ آباؤٹ پاسٹ ایونٹس آور ریپورٹنگ ریسنٹ ایونٹس آنڈ آنڈر ریپورٹنگ ڈسٹنٹ پاسٹ ایونٹس یعنی کہ جب آپ جو ہے پاسٹ ایونٹس کے بارے میں کوئی مانسر کر رہے ہیں تو اس میں آپ اور ریپورٹ کر دیں جو ہے ریسنٹ ایونٹس کو یا انڈر ریپورٹ کر دیں ڈسٹنٹ پاسٹ ونس کو تو اس فنومنے کو ہم جو ہے ٹیلیسکوپنگ کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں بیکورٹ ٹیلیسکوپنگ اینڈ پاورٹ ٹیلیسکوپنگ بیکورٹ ٹیلیسکوپنگ is a type of ٹیلیسکوپنگ in which the respondent report or date of events reported as being more recent than they actually were یعنی ان کو تھوڑا سا جو اس کا exact date of event اس سے زیادہ پہلے بتا دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں backward ٹیلیسکوپنگ and what is the forward ٹیلیسکوپنگ it is the type of ٹیلیسکوپنگ in which the respondent report events as more distance than they actually were یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ event اپنی actual data اس سے بھی پہلے کو ہم ریپورٹ کر دیں تو اس کو ہم forward ٹیلیسکوپنگ کہتے ہیں تو اس کو کیسے reduce کیا جا شکتا ہے سروے ریسرچ میں جب آپ نے اس طرح کے کچھ questions کرنے ہوں تو اس کے لیے کچھ strategies ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ کو situationally frame کرنا چاہیے question کو ask the respondent to recall a specific situation and ask details about it for instance tell me what happened on the day you were married starting with the morning یعنی اگر آپ اس کی marriage day کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اسے پوچھیں کہ جس دن آپ کی شادی ہوئی اس دن کیا ہوا اور مارننگ سے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا the second strategy is decomposition ask the respondent several specific events and then add them up for instance last week did you buy anything from a vending machine کیا آپ نے vending machine سے کوئی چیز خریدی تھی now for the week before that did you buy any items تو اس سے بھی ایک افتہ پہلے کیا آپ نے کوئی چیز خریدی تھی vending machine سے تو یہ ایک طرح سے آپ add up کرتے ہیں events کو اس phenomenon کو decomposition کہتے ہیں landmark anchoring یہ third strategy ہے telescoping کو reduce کرنے کی ask the respondent whether something occurred before or after a major if for instance did that occur before or after the major earthquake here in june 2010 تو آپ کو جب کوئی distant past کے مطلق کوئی چیز پوچھ نہیں تو کوئی significant event جو ہوا society میں تو اس سے اس کو relate کر لیں جیسے 2010 earthquake تھا تو آپ اس respondent کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ہوا تھا یا اس کے بعد ہوا تھا یہ کچھ strategies ہیں جن